اس ماہ بخاری صاحبہ کہتے ہیں کہ مریم نواز پانچ سو سے آٹھ سو والا لون کا سوٹ پہنتی ہیں وہ سادہ زندگی گزارتی ہیں پانچ سو والا آٹھ سو والا سوٹ تو آج کل جو یہاں پہ وہ مانگنے والی آتی نا جو جگیوں میں رہتے ہیں وہ بھی اتنے والا سوٹ نہیں پہنتی کیا ابت تو آ سکتی آٹھ سو والا سوٹ اس دور میں نہیں آ سکتا ہے آپ کے اور میری نظر میں پچیس سو تین دار کا ہے کم سے کم پچاس سے ساٹھ دار سے کم نہیں پہنا ہوگا وہ پانچ سو آٹھ سو نے جو پرائز بولی ہے نا بلکل صحیح بولی ہے ساٹھ ڈالر لگانا بولی ہے یہ کون سو سوٹ پہنا ہوگا ہے مریم نواز صاحبہ چوری دار ہو سکتا ہے پانچ سو اور آٹھ سو دار نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس ایجنسٹا کا کوئی بھی ڈریس نہیں ہے جیسے مریم باجی کے پاس ملے گا کیونکہ یہ پانچ سو اور آٹھ سو کا سوٹ انہی کے پاس ہے بہت سادر زندگی ہے ان کے ہاتھ کی گھڑی ہے آپ دیکھ لیں یہ ہزاروں لاکھوں ہوں ایک ڈبٹہ نہیں آٹھ سو کا مل رہا تو سوٹ کہاں سے دے رہے ہیں تو یہ جو مریم نواز صاحبہ نے سوٹ پہنا ہوگا یہ کتنے کا ہوگا ڈالر میں ہی ہوگا یہ تو نیوز ون با خوش آمدید میں ہوں عمران علیہ خان مریم نواز صاحبہ کی تصویر میرے ہاتھ میں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ مریم نواز پانچ سو سے آٹھ سو والا لون کا سوٹ پہنتی ہے وہ سادہ زندگی گزارتی ہیں وہ میک اپ بھی نہیں کرتی آٹھ سو کا کون سا لون کا سوٹ آتا ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب والیکم اسلام کپڑا سسا ہوگیا عزمہ بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ مریم نواز سادہ زندگی گزار رہی ہے وہ آٹھ سو والا لون کا سوٹ پہن کر گزارا کرتی ہیں پان سو والاٹھ سو والا سوٹ تو آج کل جو یہاں پہ وہ مانگنے والی آتی ہے جو جگیوں میں رہتی ہے وہ بھی اتنے والا سوٹ نہیں پہندی ہے تو ویسے سارا سار غلط بیانی ہے بس ویسے جو ہے نا شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسے باتیں کر جاتے ہیں وفاداری میں آپ کے پاس سب سے سستا کپڑا کون سا ہے یہ کون سا کپڑا پڑا ہے یہ والا آپ کے پاس ہمارے پاس سب سے سستا کپڑا یہ والا ہے جو دو آزار پی کا سوٹ ہے کم سے کم سب سے سستا والا جی جو اس میں ریایت بھی نہیں ہے اس میں ریایت بھی نہیں ہے جو سب سے سستا کہہ لو کہ یار حلکے سے حلکہ پندرہ سو سے دو آزار سے کوئی سستا سوٹ نہیں ہوتا کان ساب ہو سکتا ہے ان کو کوئی بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہو شاہد ان کو کوئی تیس ہزار والا سوٹ سات آٹھ سو میں کہہ کے دیتے ہوں وہ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ نے یہ اس تصویر میں کپڑے پہنے ہوئی ہیں یہ کون سے ہیں اور یہ کتنے کیوں گے مریم نواز صاحبہ کو تو ہم اکثر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ڈیزائننگ کے کپڑے پہنتی ہیں یہ تو کم اس کم بھی اگر انہوں نے یہ سوٹ پہنا ہوگا تو یہ تیس سے پینتیس ہزار رپے کا سوٹ ہوگا اس سے کم پرائس کا نہیں ہے آج کل وہ جو ڈریسنگ کر رہی ہیں وہ کون سے کپڑے پہنتی ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہائی کوالٹی کے کپڑے پہنتی ہوگی یہ جو تو آپ نے تصویر دکھائی اس میں جو خالی انہوں نے یہ گھڑی پہنے ہوئی ہے یہ کم اس کم ایک لاکھ سے اوپر کی ہے یہ تو نام آنے والی آپ ساری چیزوں کے ریٹ بتا رہے ہیں اچھا یہ والے جو کپڑے لگے ہوئی ہیں یہ بھی لون ہے سارا یہ سب لون ہے لون کی یہ سب سوٹ ہے یہ لون میں بھی جو ریپلیکہ ہوتی وہ ادھر سستے ہوں گے میرے خیال میں آئیں چیک تو کریں یار 800 والا کوئی تو ہوگا ایسے تو نہ کریں وزیراعلا پنجاب میں اگر سادہ زندگی کی مثال وہ قائم کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں یار آج کل سوشل میڈیا کا دور آئی ہے تو بس ویسے نام آنے والی بات ہے بہت ہی بلکل انہوں نے غلط بیانی کی ہے جو عزمہ بخاری صاحبہ نے بولا ہے نا بہت ہی غلط بیانی کی ہے سات سو آٹھ سو کا تو آج کل ایک کمیز کا پیس بھی نہیں ملتا لون کا وہ بھی تو یہ ہلکی سے ہلکی کوالٹی کا بھی کمیز کا پیس آٹھ نو سو روپے کے خالی کمیز کا اس کلر کا کوئی کبڑا بڑا ہے آپ کے پاس اس کلر کا ہمارے پاس پلین کی اوپر امرائیی ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں اس کی گلے اور دوبٹے پر کام ہوا ہے آپ کے مہنگے سے مہنگا سوٹ کتنے گیاں اس رفن ہے blaze سوٹ میں نے آپ کو بتایا پندرہ سو سے دو ہزار تک اس سے سستہ نہیں اور دیکھیں آپ بات کو انڈر سٹیننگ کر رہے وزیراعلا پنجاب کے مطابق آٹھ سو والا سوٹ مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ نے ریڈ بڑھائے ہوئے ہیں وہ وزیراعلا پنجاب ہے ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں تصویر بھی آپ نے چھپا لی ہے نہیں تصویر میں نے آپ کو تصویر دیکھا ہی انہوں نے جو خالی گھڑی پہ دی ہوئے ایک لاکھ سے اوپر کی ہے تو یہ نام آنے والی بات ہے ایسے غلط بیانی ساتھ آٹھ سو والا سوٹ میں مارکٹ وزیٹ کرلوں جی جی کرلے وزیٹ ساتھ سے آٹھ سو والا سوٹ اس زمانے میں جو ہے نا آپ کو پاکستان جیسے مل میں بہت مشکل ہے مل جائے یار آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں خان صاحب ہو سکتا ہے اس میں کوئی آٹھ سو والا پڑا ہو یار آٹھ سو والا جو ہے نا کیابت تو آ سکتی آٹھ سو والا سوٹ اس دو میں کیا سکتا ہے بہت ہی جو ہے نا ہلکی سے ہلکی کوالٹی والا بھی آٹھ سو کو سوٹ نہیں آتا ہم مارکٹ بھی وزیٹ کر لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں خان صاحب کا کہنا ہے کہ مریم نواز صاحب نے یہ جو سوٹ پہنا ہوئے ہے اس کی کوالٹی بڑی بہترین ہے اور یہ تیس سے پینتیس ہزار روپے کا سوٹ ہے تو باہر اور بھی مارکٹ ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی لون کے سوٹ لگے ہوئے ہیں اور بہت ساری ورائٹی ہے اسلام علیکم خان صاحب کیا حال مریم نواز صاحب نے یہ جو پہنا ہوئے یہ کتنے کا سوٹ ہوگا یہ کم سے کم آپ کے اور میری نظر میں پچیس سو تین زار کا ہے مگر یہ کہ اس نے کم سے کم پچاس سے ساٹھ زار سے کم نہیں پہنا ہوگا یہ والا سوٹ وہ بھی آپ کے اور ہمارے پیسو سے یہ بات ہے یار ہو سکتے آپ مہنگا بیچ رہے ہیں ان کو سستہ مل گیا ہم نے کیوں مہنگا بیچنے ہیں ڈسکاؤنٹ کر کے آٹھ سو کا ہونی جائے گا اسی نے تو اس کی پرائز برائی یہی سوٹ پہلا جو ہم یہ سیل کرتے تھے سات آٹھ سو میں اب اسی کے جو ہول سیر ریٹ آرہی نا کم سے کم اٹھارہ سو دو زار پہ ہے تو اس پر ہم کو پرافٹ کیا کرے بیچے ہی کتنے کا آپ خود ہی بتائیں تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیوں انہوں نے ایسا بولا بس اس کی مرضی ہے وہ بول سکتی ہے آپ کی وزیراعلا پنجاب پانچ سو سے آٹھ سو روپے کا سوٹ پہنتی ہیں وہ ورائیٹی ہمیں دکھا دیں وہ ملی وہ پانچ سو آٹھ سو نے جو پرائز بولی ہے نا بلکل صحیح بولی ہے لیکن وہ ایک بات بیچ میں بتانا اور بولنا بھولی ہیں ساتھ ڈالر لگانا بھولی ہیں پانچ سو ڈالر یا آٹھ سو ڈالر اتنے کا بھی سوٹ آتا ہے جی جو ان کے پاس آئے یہ کون سا سوٹ پہنا ہوگا ہے مریم نواز صاحب آلے یہ سر چوڑی دا ہو سکتا ہے پانچ سو اور آٹھ سو دا نہیں ہو سکتا ہے کون سی کمپنی کیا ہے کون سی کوالٹی یہ ان کے بھجی بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے بھجی کی مل میں بنتا ہو یار اس کلر سکیم میں کوئی پڑھا ہے آپ کے بھرس میرے پاس تو بیجنیستا کا کوئی بھی ڈریس نہیں ہے یہ سی مریم بھجی کے باس ملے گا کیونکہ یہ پانچ سو اور آٹھ سو کا سوٹ انہی کے پاس ہے اس میں بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ مریم نواز بڑی سادہ زندگی گزار رہی ہے وہ موہ پر بھی ایک سے دو پروڈیکٹی بساج کر لگا رہی ہے بہت سادہ زندگی ہے ان کے ہاتھ کی گھڑی آپ دیکھ لیں کتنے کی ہوگی فوٹو یہ آپ کی پیو میری تنخواہ سے زیادہ ہوگی کتنی ہوگی سر یہ ہزاروں لاکھوں میں ہوگی ٹھیک ہے نا یہ ان کے ہاتھ کی گھڑی دیکھ لیں موہ سکتا ہے کوئی شک نہیں بائٹ سے کہیں سے آتی ہوں پیسے عام کسٹمر کو نہیں اتنا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے نہیں سر بلکل بھی نہیں دیا جاتا سر کیا وجہ ہے سر وہ وزیراعلا پنجاب ہے اس وجہ سے ملتا ہے ان کو فیکٹری ریٹ میں ملتا ہے ہماری حکمران ہے اس وجہ سے ملتا ہے فیکٹری ریٹ میں بھی اتنے کا نہیں ملتا سر نہیں اب تو لندے کا ریٹنگی رہا بجن فیکٹری ریٹ فیکٹری تو دور کی بات ہے لندے چلے جائیں وہاں پہ یہ پرائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں بیان غلط تھا جی جی بالکل غلط اس وقت بخاری صاحبہ انہیں ایک میرے مشورہ ہے انہیں چھڑوں کے بندہ چوٹویں مارے پھاڑویں مارے تو وہ جی مارے کے جی پھڑی نہ جائے ٹھیک ہے نا یہ زیادہ لمبی تھی یہ سب بہت لمبی تھی یہ نکل گیا تو ہی چلے جی اور لوگوں سے جوہاں سے نکل گیا ہے اور لوگوں سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آٹھ سو والا لون کا سوٹ آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آٹھ سو کا سوٹ مارکٹ سے مل جاتا ہے اب تو ایک ڈبٹہ نہیں آٹھ سو کا مل رہا تو سوٹ کہاں سے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سادہ لائف گزار رہے ہیں یہ بھی بتائیں نا جہاں سے یہ لے رہے ہیں تو ہم بھی وہاں جا کے لیں مینیمم اچھی کوالٹی کا نہ ہو کم سکم لون کا سوٹ کتنے کا مل جاتا ہے مارکٹ سے کم تو اب بلکل کچھ بھی نہیں آرہا بچے کا سوٹ اتنے کا آرہا ہے جس کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا کہاں ہوتا ہے اتنی مہنگائی میں اب کیا ہوتا ہے اور اید بے جہاں تین تین چار چار سوٹ بنتے تھے ایک سوٹ اتنی مشکل سے بنتا ہے تو یہ جو مریم نواز صاحبہ نے سوٹ پہنا ہوگا یہ کتنے کا ہوگا ہاں ڈالر میں ہی ہوگا یہ تو پیسو میں نہیں ہوگا ہاں جی اسی طرح یہ ہے کیونکہ اگر کہتے ہیں تو ہمیں بتائیں ہم بھی جائیں وہ کہتے ہیں میں سادہ زندگی گزار رہی ہوں وزیراعلا بن کر قوم کے خدمت کر رہی ہوں سستے کپڑے پہنتی ہوں میک اپ کے لیے بھی ایک سے دو چیزیں ہی فیس پہ لگا رہی ہیں ہاں ضرور آپ دیکھیں نا دبارہ دبارہ وہ چہرے پہ کروا کروا کہ کیا حال ہو رہے ہیں کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے تو کپڑے کہاں سے لیں گے ہم نے مارکٹ میں مختلف دکانوں کا وزٹ کیا اور لوگوں سے بھی جانے کی کوشش کی کہ لون کا سوٹ آٹھ سو روپے کا ملتا ہے یا نہیں لوگوں کی جو رائے تھی وہ آپ کے سامنے ہیں کم کم جو لون کا سوٹ ہے وہ دو ہزار روپے کا ہے اس سے اوپر کی ورائیٹی پھر ہزاروں میں جاتی ہے اور مختلف دکانداروں کا کہنا کہ یہ پانچ آٹھ سو روپے کا نہیں بخائری صاحبہ ان کی یہ بیان جو تھا یہ غلط تھا یہ لوگوں کا کہنا ہے لوگوں کی رائے تھی فیلال اپنے مزبانی امران علی کے اجازت دیں اللہ حافظ